اسد میں خامیابی عطا فرمائے اور میں آخیر میں پھر یہی کہتا ہوں دکھے دل کے ساتھ کہ آج اس ٹیکنالوجی کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے لیکن درد یہی ہے کہ صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے خلط استعمال ہو رہا ہے تنہائیوں میں ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں فیس بک پر واتس اپ پر ٹویٹر پر اور کیا کیا مناظر وہ دیکھتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جائے گا تو ان کی نیکیوں کو ذرات کی طرح بکھیر دیا جائے کوئی وزن ان کی نیکیوں میں اور اچھے عامال میں نہیں ہوگا حضرت سوبان رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے اتنی نیکیاں کرنے والے ہوں گے کہ چٹہ لگایا جائے تو پہاڑوں کو پار کر جائے اور جب بارگاہ الہی میں پہنچیں گے تو ذروں کی طرح ان کو بکھیر دیا جائے گا کوئی وزن نہیں ہوگا کوئی حیثیت نہیں ہوگی کوئی عجل نہیں ملے گا ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہوگی صفات کیا ہوں گی علامات کیا ہوں گی آپ بتا دیجئے تاکہ ہم ان لوگوں سے بچ کر رہے فرمایا ہے کہ وہ ایسے ہی نمازیں پڑھتے ہوں گے جیسے تم پڑھتے ہو ایسے ہی راتوں میں دیر تک عبادت کرتے ہوں گے جیسے تم کرتے ہو ایسے ہی ذکر و عذکار بھی کرتے ہوں گے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو اللہ کی حدوں کو پار کرنے والے ہوں خوف خدا سے ان کا دل خالی ہوگا اور جہاں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی انسانی نگاہ میرا تعاقب اور پیچھا نہیں کر رہی ہے وہاں وہ بے غیرتی اور بے شرمی اور بے حیائی کی تمام حدوں کو پار کر جاتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اچھائیوں کا کوئی وزن اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوئی آج ہم جیسے گنے گاروں کے صورتحال یہی ہے کہ ہم دس آدمیوں کے بیچ میں ادھر ہوتے ہیں تو غلط کام کرتے ہوئے ڈڑتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے گالی دیں گے گندی چیزوں میں ملوث ہوں گے تو لوگ تانہ دیں گے کہ میں ایک اچھے آدمی تم دکھائی دیتے ہیں اور پھر جھوٹ بول لے شکل و صورت تو تمہاری ایسی لگتی نہیں جیسی زبان تمہاری چل لئی انسانوں کے تانے سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہی انسان جب بند کمرے کے اندر ہوتا ہے جہاں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں وہ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اس کی نگاہیں موبائل کی سکرین پر جمع ہوئی ہوتی ہیں موبائل میں انٹرنیٹ کا وہ استعمال کرتا رہتا ہے کہاں کہاں وہ جاتا ہے کن کن گندگیوں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اللہ کے حدود کو وہ پار کرنے والا ہے تنہائیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت وعید ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائیے اگر یہی صلیت حال ہماری رہی تو دنیا میں چاہے کچھ کر کے جائیں ساری نیکیوں کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں پانی پھر جائیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرے خاص طور پر امت کے نوجوان کی حفاظت کرے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی حفاظت کرے جو قوم کا قیمتی سرمایہ ہے قوم کا مستقل ان کے کاندھوں کے اوپر ہے قوم کی آنے والے زمانے میں کامیابی کا دار و مدار اللہ نے ان کے کاندھوں کے اوپر رکھا ہے ان کو قیادت کرنی ہے راہ دکھانی ہے اگر وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر نہیں لائیں گے تو پھر وہ آنے والے دنوں میں ایک قوم کو صحیح راستے کی طرف لے جانے والے نہیں بن پائیں یہ کوشش اسی بدلاؤ کو لانے کی ہے یہ کوشش معاشرے میں اسی انقلاب اور تبدیلی کو پیدا کرنے کی ہے اللہ رب العزت والجلال اس کوشش کو باراوک فرمائے نتیجہ خیز فرمائے اور سواج میں پنکنے والی ان برائیوں کو اللہ رب العزت والجلال جو سے ختم فرمائے ایک صالح پاکیزہ نورانی ایمانی اور روحانی معاشرے میں اللہ ہم سب کو زندگی بزارنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب